رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو یہ فرمایا یہ نگاہ یعنی بد نگاہی یہ بد نظری شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہی سے سسرہ شروع ہوتا اور معاملہ جاتا ہے زنا تک اور پھر نسل کے نسل تباہ ہوتی ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں جب دو نام ارم ہوں گے تو لازمان تیسرہ ان کے ساتھ شیطان ہوگا کئی آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے یہ تو برداشت کر لینا مگر ایک نام ارم کا ہاتھ تمہیں چھوئے اس کو برداشت نہ کرنا جی میں میڈیا پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میڈیا پر کس قسم کے پرگرامز آ رہے ہیں وہ جو پیش کر رہے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے اور ان کے رب کے ساتھ ان کا معاملہ ہے مگر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہاتھ نام ارم کو چھوئے یہ تو برداشت نہ کرنا اور ویلنٹائن دے پر کیا کچھ ہوتا ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں محبتوں کی بات ہوتی ہے ان ناجائز محبتوں کی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں اور یہ ناجائز محبتیں پھر ان کا اختتام ہوتا ہے تباہی اور بربادی پر گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں نسلوں کی نسلیں برباد ہوتی ہیں مغرب تو تباہی کی طرف جا رہا ہے ہم نے بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیئے باتیں تو اب عورتوں کی آزادی اور لڑکیوں کی آزادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور نتیجے نکلتے ہیں کبھی لڑکیوں کے خودکوشیوں کے نتیجے ہیں اس لیے کہ جب وہ ناجائز تعلقات ہوتے تو جتنے ایموشنلی وہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں اتنی ایموشنز کے ساتھ وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں پھر ماف کیجئے گا مغرب میں تو کہا جاتا ہے کہ گرل فلینڈ کو بس ایک ٹیشو پیبر کے طرح استعمال کر کے پھیک دیا گیا اور معادلہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے محبت کیجئے اللہ سے کیجئے نا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبَّ لِلَّهِ سُورَهِ الْبَقْرَ آیتَ مُوَن سِسْتِ فائیف اور جو لوگ ایمان لے ان کے شدید ترین محبت سے سے بڑھ کر محبت اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے ناظرین کرام محبت کیجئے رسول اللہ سے کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ تمہارے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں ایک حدیث تو بہت ہے تمہارے باپ تمہاری اولاد تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں بخاری میں ایک اور روایت بھی بخاری و مصد احمد میں جب تک تمہاری جان سے بڑھ کر میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا پیار کرنا ہے تو ماں باپ سے پیار کیجئے ایک شفقت کے لئے کا ماں باپ پر ڈالنا ایک حج کا ثواب ملتا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شہر و بیوی کی محبت ایسی محبت ہے جس پر ثواب ملتا ہے اور جس تعلق کو شریعت میں صدقہ قرار دیا گیا ہے اور یہ پھر انسان کی شرم و حیاء کی حفاظت کا باعث بھی بنتا ہے اللہ کی مخلوق سے اس لئے پیار کیجئے کہ جو محتاج ان کے مدد کی جائے جو ضرورت میں ان کے حاجت کو پورا کیا جائے مگر آج جس کو محبت کہہ رہے ہیں عشق کہہ رہے ہیں یہ تو سراپا ناجائس معاملات ہیں جس میں شرم و حیاء قدامن تارتار ہوتا ہے اور شریعت کے احکامات کی پامالی ہوتی ہے اور کچھ ہلڑ بازی اور ہلہ گلہ جو دکھائی دیتا ہے اس کے نتائج بہت بھیانک نکلیں گے مغرب روئے گا کچھ عرصے کے بعد جہاں نکا کا انسٹیٹوشن ختم ہو رہا ہے بہت سارے بچے سنگل پیرنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جہاں نکا نہیں ہوتا تو اب بڑے بڑے آپ کو دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ جیپین اور فرانس کے اندر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور یہ جو ناجائس معاملات ہیں سنٹ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے فورٹین فیب کو اللہ تعالی اس سے ہمیں معفوظ رکھے لذتیں مل جاتی ہیں وقتی طور پر مگر یہ لذتیں شہدانی لذتیں ہیں سچی بات ہے حقیقی محبت اللہ کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہمارے قریبی رشتے ہیں محرم کے معاملات ہیں ماباب ہیں مثال کہ اولاد ہیں شہر کے لئے بیوی بیوی کے لئے شہر یہ محبتیں جو ہمارے دین کو مطلوب ہیں توجہ فرمائیے کہ اس پر اور خود بھی بچی اور دوسروں کو بھی روکنے کی بچانے کی کوشش کیجئے گا تیسی اور آخری بات جو زمن میں کرنی ہے وہ ہے اسی فروری کے مہینے میں بسند کا ملہ سجایا جاتا ہے کچھ علاقوں میں اس کو جشن بہارہ کا نام دے دیا گیا کچھ حضرات نے جو کہ اہل علم ہیں یہ بھی ثابت کیا کہ اس کا آغاز ایک اس لڑکے کی پھانسی کے بعد اس کو ہیرو بنائے جانے کے دن کو منانے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس ایک ہندو لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاقی کی تھی اور پرانی بات ہے اور اس وقت کے پنجاب کے گورنر نے یعنی براد پارٹیشن سے بھی بہت پہلے کی بات ہے اس لڑکے کو پھر سزائے موت دی اس کے بعد اس ہندو لڑکے کی سیلیبریشنز منائی گئی اور اس کے نام پر میلہ ٹھیلہ بھی شروع کر دیا گیا یہ ایک رائے ہے تاریخی اعتبار سے بہرحال اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے مگر اگر یہ تاریخی بات نہ بھی ہو تو جو کچھ آج بسند کے نام پر ہو رہا ہے اسلام تو اس کی اجادت نہیں دیتا سپریم کورٹ پابندی لگائے تب بھی وہ دھاتی دور استعمال کی جاتی ہے منجاب میں بہت زیادہ ہے کراچی میں بھی شروع ہوگی حلکہ بلکہ معاملہ دیگر علاقوں کے اندر بھی اور ان دوروں سے جو کہ دھات کی بنی ہوتی ہیں معصوم بچوں کی جانے چلی جاتی ہے بڑوں کی جانے چلی جاتی ہے موڈ سیکل میں جا رہا ہے لگی اس کی گردن کٹ گئے استغفراللہ ہم کیا جانور بن گئے ہیں کیا درندے بن گئے ہیں قانون موجود ہے اس کے مطالب اور یہ دورے روکی نہیں جاتی اور دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر سسلہ جاری رہتا ہے پھر اب اس کو جشن بہاراں کا نام دے دیا گیا ہے اور جشن بہاراں کے نام پر سارے فیسٹیولز اور پھر بے ہیائی گانے ناچ گانے کانسٹس اور عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط پھر وہ ڈریس کا کم سے کم ہونا پھر اکیڈمیک انسٹیوشن میں یونیورسٹیز کے اندر حلہ گلہ پھر وہ محرم نہ محرم کا اختلاط پھر وہ ہاتھ تجھ کہاں تک معاملہ جا رہا ہے غیرت نام تھا جس کا گئی وہ تیمور کے گھر سے زیادی بات ہے ہم اس کی مخالفت کرنی چاہیے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آید نمت 26 ستائیس میں وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا مال کو بیجا خرچ نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِنَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ یہ بیجا مال اڑانے والے شیاتین کے بھائی ہیں اتنا لاکھوں کڑڑوں اربو روپیہ الگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر محلات میں ہونے والی بسن کی محفلے الگ ہیں جہاں شراب لوشی بھی کی جاتی ہے رخصصرور کی محفلے بھی سجائی جاتی ہے جس قوم کے نو کڑوڑ افراد جی ہاں یو این او کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں نو کڑوڑ افراد ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے وہ دو وقت کھانا پیٹ بھر کے رودانہ نہیں کھا پاتی اور وہاں یہ اس کو حکومتی سپورٹ بھی ملتی ہے میڈیا بھی اس کو بڑی کوریش دیتا ہے ان چیزوں کو پھیلانے کے اندر جس ملکی آدھی آبادی دو وقت کھانا نہ کھا باتی ہو جس ملکے ستر فیصد عوام کم و بیش غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں جو مقروض سرین ملکوں میں سے ایک ملک ہو یہ ظلم وہاں پر ڈھائے جاتا ہے لاکھوں کڑوڑوں اربو روپیہ اس کے اوپر چینلز کی بھرمار اس پر حکومتی ادارے پرائیوٹ انسٹیٹوشنز پر بےہیائی فہاشی اور یعنی کیا ہوگی ہم لوگوں کا آخر اور جو جانے زائع ہو رہی اس کے اوپر ہمارے رسول نے تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھل لے کر آتے ہو تو پڑوز کے آن بھی بھیجو اگر پڑوز میں نہیں بھیج سکتے تو چھلکا ایسے نہ پھیک نہ کہ اس کے بچے دیکھیں تو وہ احساس کم تری کا شکار ہوں یہاں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں اور یہاں چند وہ لوگ ہیں جن کے پاس کڑوڑوں روپیہ بھانے کو موجود ہیں شرم نہیں آتی ہم وہ لوگ ہیں جن کے رسول نے فرمایا کعبے کو خطاب کر کے اے کعبہ تو کتنی عزت والا ہے مگر اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ایک مسلمان کی جان اے کعبہ تو اس سے زیادہ قیمتی یہاں سو سو ڈیڈڈڈ سو دو دو سو افراد اس کی نظر ہو جاتے بسند کے نام پہ لوگ گھل لر بازی کر رہے ہیں فائننگ کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں دھاتی دور استعمال کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی عیدہ میں 32 میں جس نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا اس سے ساری انسانیت کو قتل کیا قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی عیدہ میں 93 میں جس نے جان بوچ کر ایک مسلمان کو قتل کیا وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا اللہ کا غضب اور اللہ کی لالت اس پر ہوگی اور ذلت والا عذاب اس کے لئے ہوگا اور یہاں لوگ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے یہ یہ خون انٹرٹینمنٹ جو جانوں کو بھی قربان کر دیں جانے بھی لے لیں یہ انٹرٹینمنٹ جو غیرت کا جنازہ نکال دیں یہ انٹرٹینمنٹ جو بے حیائی کو پروموٹ کریں جس کے نتیجے میں کتنی زناکاری اور کس قدر غلط قسم کے جذبات معاشرے کے لئے پروان چڑھیں اب پھر ہمارا دعویٰ کے مسلمان پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مسئیبتیں کیوں آتی ہیں ہمارے سینجی کا مسئلہ ہمارے پٹرول کا مسئلہ ہمارے پانی کا مسئلہ ہمارے بجلی کا مسئلہ ہمارے ظالم مکمرانوں کا مسئلہ یہ نتیجہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہیں قرآن کہتا ہے سورہ شورہ کے عیدنبتیس میں جو تم پر مسئلہ آتی تمہارے اپنے کرتودوں کی وجہ سے آتی ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے جرائم کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سورہ نور کے آیت نمبر اندیس میں جو لوگ اہل ایمان کے درمیان بےہیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا دیکھنے کس کس کا ہاتھ اس کے اندر ہے پرائیوٹ انسٹیوشنز ہو میڈیا ہو یا حکمران ہو یا گورنمنٹ ہو ہماری جو جو اس طرح کی بےہیائی کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں قرآن واضح ہے اس بارے میں کیا جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم جا کر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں اس طرح کی گندگیوں سے بےہیائی کی باتوں سے اس طرح کی فضول رسومات سے اس طرح کی گناہوں کے کاموں سے بچائے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی اور اس طرح کی برے کاموں سے بچنے کی توفیے عطا فرمائے ناظر اکرام تین بات ہے آپ کی خدمت میں رکھی نمبر ایک یہ کہ ماہ ربی روول جاری ہے اور بارہ ربی روول کے بعد بھی اللہ کے رسول سے ہمارا مضبوط تعلق قائم رہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا مطالعہ احادیث کا مطالعہ اس پر عمل بھی اور رسول اللہ کے مشن میں شرکت بھی دوسری بات چودہ فروری ویلنٹائن سڈے منایا جاتا ہے اس بے حیائی کے دھندے کو چھوڑے کافروں سے مشرکوں سے رسم آئی اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور تیسرا بسن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ بات رکھی گئی اللہ تعالی اس کی بھی بے حیائی کے پہلوں سے فضول پہلوں سے جان کو نفسان پہنچانے والے پہلوں سے عزت و عبرو اور حیائق و نفسان والے پہلوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ